دنیا نیوز جہاں تو انہوں نے ایک باقاعدہ گواہوں کی فیرس جاری کی ہے کہ ان لوگوں نے چاند دیکھا ہے آٹھ کے دس لوگ ہیں یہ سر شمالی وزیستان کا ہیڈکوارٹر میرن شاہ شامل ہے جہاں عید کی اجتماعات آج ہوئے ہیں جب ہم آپ ناظرین آپ سے مقاتب ہیں پھر کم سروبی کا علاقہ ہے میر علی غلام خان سیدگی منظر خیل اور سید آباد میں بھی آج عید منائی جاری ہے یعنی ہم اب یہ جو لوگ جنہوں نے عید کا چاند دیکھا ہے اب ان کی نظر چیک کرانی چاہیے پہلے یہ حیدر خیل کا ایک علاقہ ہے جہاں پہ کوئی پچیس افراد یا ایسا کوئی قاندان ہے جو مہارت رکھتا ہے وقت سے پہلے چاند دیکھنے میں اور کچھ لوگوں کو یہ ماننا ہے کہ جو پوپلزی صاحب کے ہاں بھی روایت آیا کرتی تھی وہ حیدر خیل سے معلوم پڑھتی ہے جب مطلع صاف ہونا تو اب وہ حنیفہ کے نزدیک تو جمع غفیر کی گوائی قابل قبول ہوتی ہے جب بادل نہیں ہے تو پھر سیکڑوں کی تعداد میں لوگوں کو چاند دیکھنا چاہیے تب ہی ان کی گوائی مانی جائے گی لیکن یہ تو سعودی عرب سے بھی ایک دن پہلے انہوں نے عید کی ہے اور اب آج ہمارے ہاں رمضان کی انتیس تاریخ ہے رویت حلال کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے لیکن میکمہ موسمیت کی ماننا ہے میکمہ موسمیت کا کہنا کہا چاہید چاند نظر نہیں آسکے گا لیکن دیکھتے ہیں اس کا مطلب ہے یہ جو شمالی عرب کے علاقے میں جہای عید منائی گئی اگر ہماری جمعہ کو ہوتی ہے تو ہمارا وہ پہلا دن ہوگا وہ عید منائی چکے ہوں گے نہیں وہ تو دو دن پہلے منائی چکے ہوں گے سعودی عرب سے پہلے منائی چکے ہوں گے اب بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں سعودی عرب کے ساتھ عید منائی جاتی آپ سے عید منالیں تو ان کی عید بھی جو ہے وہ کل منالی جائے گی تو برحال آج تو ہمیں انتظاری کرنا پڑے گا اور توقع تو یہی ہے کہ کل روزہ ہوگا برحال ہمارے ناظرین کو عید مبارک وہ جب بھی ہو جو منا رہے ہیں ان کو دے دی آپ نے نہیں جو رویت حلال کمیٹی کے اس کے مطابق منائیں گے اعلان کے مطابق ان کو عید مبارک ویسے تو آپ دیکھئے جمعہ کی عید جو ہے فیلم آرچر اور یوب خان کے آخری دنوں میں جمعہ کی عید آ رہی تھی کسی نے ان سے کہہ دیا کہ یہ جمعہ کی عید تو بھاری ہوتی ہے اب مشکل پیدا ہو گئی کہ جاند جو ہے وہ بدھ کو دیکھ لیا جائے اب علماء کرام جو تھے اس وقت رویت حلال کمیٹی اس طرح سے نہیں تھی تو علماء جو تھے بعد ان کو انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے ان کو گرفتار کر لیا گیا اور ایک جو اعلامیاں جاری ہوا اس میں ہر علماء دین کے ساتھ میسٹر کا لفظ لکھا ہوا تھا میسٹر کا؟ میسٹر عبول اللہ مہدودی میسٹر احتجام علاق تھانوی میسٹر محمد شفی کیا بچا؟ میسٹر عبول حسنات یہ سب میسٹر لکھا ہوا تھا یعنی ان کو مولوی بھی تسلیم نہیں کیا گیا اچھا ان کو تھوڑا ریڈیکیول کرنے کے لیے اور پھر ان کو گرفتار کر لیا گیا اور اعلان کر دیا گیا عید جو ہے جمعیرات کو ہوگی بڑا ہنگامہ ہوا مولویوں نے کہا ہم نہیں مانتے علماء نے ایک بات نہ مانی اور لوگوں نے بڑے تعداد میں عید جمعیرات کو کی کچھ انہیں سرکاری طور پر جمعیرات کو کر لی اس کا مطلب ہے سلسلہ پرانا ہے پھر اس کے بعد پھر رویتہ علال کمیٹی قائم ہو گئی اور اس کے بعد پھر ایک نظم قائم ہو گیا ابھی تک آپ تو صرف ہمارے پوپل دی جو ہیں مسجد قاسم خان کے جو خطیب ہیں اور مسجد قاسم خان مغلوں کے دور میں قائم ہوئی قاسم خان جو ہے کوئی مغلیہ دور کے افسر تھے یا کوئی گورنر کے بھائی تھے سلسلہ پر تنازیات کبھی بھی جائے تو بہرحال وہ کوشش کرتے ہیں اب جمعہ بھی ہے عید بھی ہے اب بھاری پڑے گی یا ہلکی پڑے گی دیکھنا ہوگا دیکھنا ہوگا اچھا صاحب لیکن ان عید کے ساتھ جو دکھ ہے اور جو تکلیف ہے وہ اہل فلسطین کی اہل فلسطین دیکھیں نا وہ تو حماس والوں نے تو روکٹ لاغے اور طالبیب میں بڑا انگام آ رہا وہاں کئی جگہ آگ بھی لگ گئی لیکن پھر تو آپ نے ٹویٹ کیا چاہے کہ بھئی وہ تو ان کے پاس تو پروٹیکشن جو ہے موجود ہے بی بی سی کے ایک ریپورٹ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ایک ہزار کے قریب مزائل داغے گے حماس کی جانب سے اب مسئلہ یہ ہے کہ داغے تو گئے لیکن سر وہاں پر آئرن ڈوم کی پروٹیکشن شیلڈ ہے جو کہ دفاعی نظام ہے جو ریڈار کو الرٹ کر دیتا ہے جیسے اور پروٹ کے نہیں حدف تک نہیں پہنچے اور پھر اس میں ان کا دعویٰ ہے واشنٹن پوسٹ کا اور اسریلی میڈیا کا بھی اور امریکی میڈیا کا بھی کہ ان میں سے اسی سے نوے فیصد جو میزائل تھے جیسے ہی وہ لانچ کیے گئے تو ان ریڈار سسٹمز نے اس ٹیکنالوجی نے ان کو ایڈنٹیفائی کیا اور پھر ہوا میں ہی ان کو تباہ کر دیا گیا اور دس سے پندرہ فیصد ایسے راکٹس ہیں جو پھر ان علاقوں میں جا کے گرے جو اس ریڈار کی پہنچ سے دور تھے یعنی جتنی بھی اہم اسریلی تنصیبات ہیں وہ اور اہم امارات ہیں وہ اس ریڈار کی شیلڈ میں آتی ہیں اور اس کے علاوہ ہماس نے اپنے وجود کا تو اچھی طرح ثبوت دیا لیکن وہ جو اپنا حدف تھا اس کو حاصل نہیں کر سکے یہ اس میں دلچسپ بات اور بھی ہے ابھی یہ ہمارے جو ہمارے وزیر ہیں مراد راستا وہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ اتنی امداد دی جاتی ہے فلسطین کو گنی خرید لیں اب اس پہ جو شرمندگی اہل پاکستان کی دنیا بھر میں ہو رہی ہے ان کو کچھ معلوم نہیں ہے وہ کس حال میں رہ رہے ہیں ان تک اصلہ کیسے پہنچتا ہے پہنچ نہیں پاتا اور کچھ نہیں تو صرف میں پھی دیکھ لیں اور کیا ان کو امداد ملتی ہے اس پہ بھی غور کر لیں تو وہ تو بیچارے بدقسمہ ورسے کی زندگی گزار رہے ہیں اس کے باوجود اپنی زندگی کا ثموت دیتے ہیں ہاں اگر عالم اسلام تحییہ کر لے کہ پھر ان کو اصلہ دے ان تک پہنچائے کسی نہ کسی طور تاکہ پھر وہ اپنی لڑائی اچھی طرح لڑ سکے ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ یہ جو اسرائیلی دفاعی نظام کا ہم بات کرے تھے یہ ہے میڈیم رینج کے لیے لانگ رینج مزائل کا بھی نظام موجود ہے ہیڈل کرنے کا اور ڈرون کا بھی اور یہ ساری ٹیکنالوجی جو ہے اس کی فنڈنگ کی ہے ریاست ہائے متحدہ امریکہ نے یہ ظاہر ہے امریکہ جو ہے اسرائیل کی جو پروٹیکشن ہے اس کی حفاظت ہے اس کے تو اپنے بنیادی اصولوں میں سے ایک ہے مگر آپ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اسرائیل کو یہ تمیز سے کھائی جائے وہ دوسری ریاست کو تسلیم کرے اسے قائم ہونے دے اسے چلنے دے اور فلسطین کے ساتھ آپ تو عالمی اسلام بھی نہیں کہہ رہا نا دو ریاستے بنائی جائے دو ریاستے حال ان کا حل دو ریاستی حال ہے تازہ صورت حال یہ ہے کہ جو خون ریزی اسرائیل نے برپا کر رکھی ہے اس سے چالیس سے زائد فلسطینی شہری اور بچے شہید ہو چکے ہیں ایک ہزار سے زائد فلسطینی زخمی ہو چکے ہیں اور اسرائیلی وزیراعظم نے حماس کے خلاف مزید کاروائیوں کو اعلان کیا ہے اس ساری صورت حال پر بات کرنے کے لئے کہ امت مسلمہ کیا کر سکتی ہے اور حکومت پاکستان کیا سوچ رہی ہے ہم نے زحمت دیئے حضرت علامہ حافظ طاہرہ شفی صاحب کو معاملے خصوصی ہیں وزیراعظم کے وہ اس وقت آج ہمارے پروگرام میں شریکہ گفتگو ہیں شامی صاحب اور سعودی عرب سے بھی آئے ہیں وہاں کے حالات سے بھی واقعہ وہ بھی آگے بات کر لیتے ہیں پہلے ذرا فلسطین پہ میں چاہتا ہوں آپ ذرا ان سے گفتگو کا آغاز کرنے شامی صاحب السلام علیکم جناب وعلیکم السلام ورحمت اللہ عشتر علیہ السلام آپ نے اپیل کی ہے کہ جوم القدس منایا جائے چودہ بھائی کو اور اب جو کچھ ہو رہا ہے آج عرب لیگ کا اجلاس بھی ہوا ہے انہوں نے سیکورٹی کانسل میں جانے کا فیصلہ بھی کیا ہے اوائی سی بھی کچھ حرکت میں آ رہی ہے اور آپ سعودی عرب میں تھے وزیراعظم عمران خان کے ساتھ وہاں بھی یہ معاملہ زیر بحث رہا ہوگا تو آپ کو دیکھیں کیا کرنا چاہیے عالم اسلام کو اور وہ کیا کر سکتا ہے اور ہم اس سلسلے میں کیا پیش قدمی کر رہے ہیں بہت شکریہ شامی صاحب جو وزیراعظم عمران خان صاحب اور امیر محمد بن سلمان کے درمیان ملاقات ہوئی اور اس کے بعد عمران خان صاحب کی اور اوائی سی کے سیکرٹری جنرل کے درمیان ملاقات ہوئی پہلی ملاقات میں بھی یہی بات جو ابھی آپ نے کہا تھا کہ دو ریاستی حل جو کہ اوائی سی نے بھی پیش کیا ہے اور کنگ عبداللہ نے جو تھے انہوں نے پیش کیا تھا وہی حل ہے اور ہر طرح سے جو بھی تائید اور حمایت ممکن ہے وہ فلسطینیوں کی کی کر رہے ہیں اور کرنی چاہیے اس حوالے سے وزیراعظم عمران خان صاحب نے جب اوائی سی کے سیکرٹری جنرل سے ملاقات کی تو انہیں کہا کہ آپ کو جو تعاون چاہیے جس طرح کی امداد تعاون جو چاہیے پاکستان آپ کے ساتھ کھڑا ہے آپ اس معاملے میں اوائی سی کو فعال کریں برپور انداز سے آگے آئیں اور یہ مظلوم جو فلسطینی ہیں ان کو اس قرب سے ہم نکال سکیں اسی طرح کل وزیراعظم پاکستان نے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کو یہ کہا ہے اور وہ خود بھی اسلامی ممالک کے سربراہوں سے رابطہ کر رہے ہیں کہ کوئی ایک ایسا ذابطہ اور رابطہ بنایا جائے کہ یہ سلسلہ جو قتل عام کا شروع ہے اور ہر رمضان میں یہ شروع ہو جاتا ہے وقتاں فوقتاں جب چاہتا ہے اسرائیل جو ہے وہ یہ کرتا ہے اس کو روکا جا سکے تو ایک فعال کردار ادا کرنے کے لیے عالم اسلام کو اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں اور اس میں سعودی عرب اور پاکستان ہی دو ایسے ملک ہیں جو عالم اسلام میں جن کے اسرائیل سے روابط نہیں ہیں نہ تجارتی نہ اقتصادی نہ معاشی تو اس حوالے سے کوشش تو ہے اور برپور مزمت بھی کر رہے ہیں جمعہ کو پاکستان علماء کونسل نے اپیل کی ہے کہ دعا بھی کریں اور مزمت بھی کریں اس سے آگے اگلا مرحلہ جو ہے ہم امید کرتے ہیں کہ اسلامی تعاون تنظیم کی سطح پر جو ہے کوئی ایسا فیصلہ ہو جائے جس کو اقوام متحدہ یا باقی جگہوں کے اوپر عالم اسلام مل کر جو ہے مسئلہ کشمیر اور فلسطین کے حوالے سے کوئی حل کر سکے شامی صاحب یہ بتائیں کہ وزیراعظم کا جو دورہ ہے سعودی عرب کا اکثر ملاقاتوں میں تو آپ بھی شریک رہے ہیں اور تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اب عملی طور پر کیا اقدامات ہوں گے جس سے پتا چلے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ایک نئے دور کا آغاز ہوا ہے محبت کے اور رفاقت کے شامی صاحب چونکہ یہ انتہائی اہمیت کا حامل سوال ہے اور جواب بھی اس کے ذریعے تفصیل طلب ہوگا اگر اب اجازت دیں تو بریک لیلوں تاکہ پھر قطع قلامی نہ اور آپ کا سوال اور حضرت کی جواب ہے وہ پوری طرح ناظرین سن سکیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد پھر شامی صاحب کو یہ سوال دوبارہ لامت آرہ شفیقی خدم میں رکھیں گے ویلکم بیک ناظرین بریک سے پہلے شامی صاحب حضرت سے یہ فرمارے تھے کہ آپ یہ بتائیں کہ دورہ سعودی عرب میں کیا پیش رفت ہوئی ہے شامی صاحب یہ حملی طور پر کیا کچھ ہوگا میں اس میں گزارش کروں کہ سب سے بڑا سٹیپ جو ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ جو سپریم کوارڈینیشن کونسل بنی ہے جس پہ ایک طرف امیر محمد بن سلمان انہوں نے دستغط کیے ہیں اور وزیراعظم پاکستان نے کیے ہیں اس کے تحت جو مختلف ہمارے معاملات ہیں وہ اس کی کمیٹگیاں بنیں گی اس کے تحت دونوں ملکوں کی جو وزارتیں ہیں وزارت اطلاعات ہے وزارت خارجہ ہے دفاع ہے اور ثقافت ہے مذہبی امور ہے وہ اس کے تحت جو جو ہمارے امور ہیں وہ یہ تیہ کریں گے اور پھر اوپر جو ہے یہ وزیراعظم کے لیول پر اس کا سال میں ضرورت ہو تو دو اجلاس بھی ہو سکتے ہیں ایک اجلاس تو ہوگا ایک تو یہ ایک کنکریٹ چیز جو ہے وہ پہلی مرتبہ تیہ ہوئی ہے دوسرا ابھی انشاءاللہ عید کے فوراں بعد سعودی عرب سے مختلف جو ان کی وزارتیں ہیں ان کے وفود آئیں گے جو ہمارے ساتھ ایم او یو ماضی میں دستغت ہو چکے ہیں یا مستقبل میں جیسے گرین پاکستان گرین سعودی عرب گرین مشرق وستہ جو ہے اس میں پاکستان ایک بڑا فعال کردار ادا کرنے جا رہا ہے چونکہ سعودی ولی عہد نے پچاس عرب درخت لگانے کا جس منصوبے کا اعلان کیا مشرق وستہ میں اور دس عرب سعودی عرب میں پاکستان اس میں انشاءاللہ ایک بڑا اہم پارٹنر ہوگا اور بڑا حصہ دار ہوگا اسے بہت ہمزری ملک ہیں بہت سی چیزیں ہم دے سکتے ہیں لیبر کے حوالے سے بھی ہمیں جو ہے اسی طرح جو ہمارے قیدیوں کا معاملہ ہے اس کے لیے ایک میکنزم جو ہے وہ بنا ہے اور انشاءاللہ گیارہ سو کے قریب ہمارے قیدی جو ہیں وہ اسی تبادلے کے تحت جلد مستقبل قریب میں آ رہے ہیں اور پھر اسی سال میں ہمیں امید ہے انشاءاللہ دو ہزار اکیس کے میں ہی امیر محمد بن سلمان جو ہیں وہ پاکستان کا دورہ کریں گے جس کی دعوت وزیر آزم نے انہیں دی ہے اور اس دعوت کو انہوں نے قبول کیا ہے دونوں قائدین کے درمیان یا دونوں ممالک کے وفود کے درمیان ایک چیز پر اتفاق ہوا ہے کہ ہم نے دائیں بائیں کی نہیں سننی ہم نے آگے بڑھنا ہے اور جو کچھ ماضی میں ایک پرابوگنڈا کمپین ہوئی جو کچھ ہوا وہ ماضی تھا اب ہم نے مستقبل کی طرف جانا ہے اور ہم نے تعلقات کو دیارت میں یہ فرمائیں کہ کشمیر کا معاملہ یا بھارت کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان پر بہت گفتگو تجزیع اور قیاسرائیں کی جارہی ہیں کچھ سالسی کی پیشکش بھی سعودی عرب نے کی یا کردار ادا کر رہا ہے وہ پاک بھارت تعلقات میں بہتری کے لیے میں آپ سے ایک بات عرض کر دوں پہلے بھی یہ چیز آئی ہے ابھی تک میں بڑا کٹیگری کے لیے بات کہہ رہا ہوں ابھی تک نہ پاکستان نے کسی کو کہا ہے کہ کوئی سالسی کرے سعودی عرب کشمیر کے مسئلے پر جو ہمارا موقف ہے وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہے بہتری کے لیے کوئی بھی اگر کوشش کرے امن کے لیے پاکستان نے تو کبھی انکار نہیں کیا ہم تو کہتے ہیں کہ اگر مسئلہ کشمیر جو ہے عالمی قراردادوں اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق لیکن قبلہ سعودی وزیر خارجہ سے مرسوب بیان میں ان کے انٹرویو ہوا ہے جو وہ کہتے ہیں کہ ہم سالسی کے لیے تیار ہیں سعودی عرب کی وزارت خارجہ سے منصوب بیان ہے میں یہی ارز کر رہا ہوں کہ کوئی بہتری کے لیے جامعی صاحب کوئی بھی کوشش کرے ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں پہلے بھی کیا پاکستان نے تو کبھی انکار نہیں کیا کہ مذاکرات سے یا کوئی بہتری کشمیر سالسی کا معاملہ تو انڈیا کو قبول نہیں ہے انڈیا کسی کو سالس ماننے پر یا بنانے پر تیار نہیں ہے پاکستان نے تو اس حوالے سے کوئی انکار نہیں کیا کوئی اگر ایسی پیشکش ہوئی ہے تو اس پر غور کرنے قومی تیار ہیں نہ چاہیے بلکل جو مصبت جو بھی سمت قدم ہو پاکستان کی تو یہ ایک پہلا پوائنٹ ہے کہ ہم ہر بات چیت کے ذریعے مسائل کے حال کا خیر مقدم کرتے ہیں ایک بات جو ابھی آپ نے کہی تھی شامی صاحب میں عرض کرنا جاتا ہوں اپنے وزیر تعلیم پنجاب کے حوالے سے بڑا میرا دل دکھی ہوا ہے جب یہ کرونا کی وبا آئی تو مراد راز صاحب کا ذکر کر رہے ہیں جنہوں نے تجیز کی ہے جی کہ وہ فلسطینی کن کیوں نہیں خریدتے جی میں عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ وہ جان لیں وہ جان لیں کہ فلسطینیوں کا حال کیا ہے جب یہ پچھلے سال کرونا کی وبا آئی تو ایک دن رات مجھے قاضی القزاد فلسطین کا فون آیا ان نے کہا کہ شیخ ہمارے پاس سنیٹائزر اور ماسک بھی نہیں ہیں اور کوئی اس وقت تک کسی نے ان کو سنیٹائزر اور ماسک بھی ان کے پاس نہیں تھے فلسطینی اس حال میں گزارہ کر رہے ہیں اور پھر اس کے فوراں بعد کنگ سلمان بن عبدالعزیز جو سعودی عرب کے فرما رواہ ہیں انہوں نے جو اردن میں ان کے سفیر تھے ان کو کہا کہ جتنا اس حوالے سے کرونا کی جو میڈیسن ہے یا اس وقت تو یہی سنیٹائزر اور یہی وہ مہیا کریں فلسطینیوں کو جو قوم پچھلے ایک طویل عرصے سے پتھروں سے لڑ رہی ہے اور اس نے اپنا سر نیچے نہیں کیا ان کے بچے شہید ہو رہے ہیں عورتیں شہید ہو رہی ہیں ہماری بہنیں بیٹھ کے بے عبر ہوئی ہیں لیکن انہوں نے لکسہ کو نہیں چھوڑا ان کے بارے میں بات کرتے ہوئے میں خیال آنا چاہیے وہ بڑے باغیرد لوگ ہیں وہ کسی سے مانگتے بھی نہیں ہیں وہ اپنے پتھر توڑ کے مزائلوں کا اور گنوں کا مقابلہ کرتے ہیں تو ہمارے لوگوں کو بات کہ کیا امداد میں مراد راہ صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے آج تک فلسطین کے لئے کیا کیا ہے الکسہ آپ کی نہیں ہے کیا الکسہ صرف عربوں کی ہے کیا الکسہ صرف فلسطینیوں کی ہے کیا الکسہ صرف وارہنے والوں کی ہے الکسہ مسلمانوں کی ہے الکسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی ہے آپ نے آج تک فلسطین کے لئے کیا کیا ہے کتنی بار آپ نے ان کے لئے آواز بلند کی ہے کوئی بھی ہو اسے بات کرتے ہوئے خیال آنا چاہیے اس وقت ضرورت وحدت کی ہے اتحاد کی ہے ان کو حوصلہ دینے کی ہے وہ آپ سے کچھ نہیں مانگتے دعا مانگتے ہیں حوصلے کی آواز مانگتے ہیں صرف اتنا چاہتے ہیں کہ ہم یہاں سے کڑے ہوگے ان کو کہہ دیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور کچھ نہیں مانگتے ہیں اس غیر ذمہ دار بیان جس پر دل دکھ ہے پاکستانیوں کا اور ان تمام لوگوں کا جنہوں نے یہ بیان پڑھا ہے آپ معاملے خصوصی ہیں اس جانب وزیراعظم کی توجہ مفضول کرائیں گے میں ضرور کرواؤں گا جی اور میں جامی صاحب کل رات مجھے کچھ چیزیں فلسطینی پریزیڈنٹ نے بجوائیں ان کے آفش نے بجوائیں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس امت کو سوچنا ہوگا یہ دوبارہ فلسطین زندہ ہوا ہے وہ لوگ جو فلسطین اسرائیل سے تعلقات بنانے کی سوچ رہے تھے نا آج پورا عالمِ عرب اور عالمِ اسلام کی کیفیت یہ ہے کہ اگر مسلم دنیا نہیں گھڑی ہوگی اور وہ فاصلہ جو انہوں نے بڑی طویل مذاکرات اور پتہ نہیں کیا کیا خواب دیکھے تھے کچھ مسلم ممالک نے تعلقات قائم کرنے اور آگے بڑھنے کے فلسطینیوں نے ایک بار پھر قربانیے دے کے یہ بتا دیا ہے کہ معاملہ اس وقت تک حل نہیں ہو سکتا جب تک لقصہ آزاد نہیں ہوتی فلسطینی ریاست قائم نہیں ہوتی فلسطینی قربانیے دے رہے ہیں اپنا خون بہا رہے ہیں اگر ہم ان کے ساتھ جا کے کھڑے نہیں ہو سکتے تو ان کے زخموں پہ نمک پاشی نہ کرے گا بہت شکریہ حافظ طائرہ شفیر صاحب بہت شکریہ یقین ہے تشویر صورتحالہ اور دکھ ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے اب آپ یہ دیکھئے کہ رمضان المبارک کا درس کیا ہے خوبت ہے عدل ہے انصاف ہے ایک دوسری کی مدد کرنا ہے بقائے باہمی ہے یہ وہ اس سے لمبی فیرست ہے لیکن ہمارے ہیں کچھ عجب سلسلہ ہے چھوٹا سا موضوع ہے لیکن بڑی اہمیت کا حامل عید کی آمد کے ساتھ ہی جو چکن کی مرگی کی قیمتیں ہیں وہ اس میں ہوش رباہ اضافہ آ چکا ہے چار سو روپے تک بھی قیمت جانے کی تلا ہوئی ساڑھے چار سو کئی جگہ میں پائیں سو روپے حکومت دعویٰ کرتی ہے بھی بھی کنٹرول لگ فردو صاحبہ تو کہہ رہی ہیں تھی کہ ہم اس معافی پر بھی قابو پا لیں گے تو ہم نے رابطہ کیا ڈاکٹر رانا سجاد ارشہ صاحب سے آپ پولٹری اسویسیشن کے کنوینر ہیں اور چیمبر کے بھی فیصلہ بہ چیمبر کے بھی ایک سرگرم رکن ہیں ڈاکٹر اسلام علیکم یہ کیا مسئلہ ہے کیوں آپ لوگ انہیں قیمتیں اس قدر بڑھا دی ہیں اصل نیرخ ہے کہ آپ بازار میں کس حساب سے مرگا گوشت بک رہے ہیں الزام حکومت سارا آپ پہ آیت کر رہی ہے اصل میں یہ بہت سرمیس کنسیپٹ ہے جو لوگ پبلک اس نے جانا ہے تو اس نے دیکھنا ہے چکن کا ریٹ بہت ہائی ہے اس نے کہنا ہے کہ یہ بہت ہائی ہے اچھلی ہوا یہ ہے جب کرونا ہوا ہے لاسٹ یہ تو گرینڈ پیرنٹ جو ہے اس کی جو پاکستان میں آتا تھا وہ اس کی پاپولیشن کام آئی ہے باہر سے وہ اس لب بڑک ہوا ہے گرینڈ پیرنٹ کے بعد آگے یہ سلسلہ یہ ہوا ہے ایک گرینڈ پیرنٹ کیا ساہی جی یہ برائلر کا جو آگے بریڈر ہوتا ہے یہاں سے برائلر بنتا ہے اس سے اوپر جو ہوتا ہے وہ گرینڈ پیرنٹ ہوتا ہے جو باہر سے آتا ہے پاکستان میں پروڈیوس نہیں ہوتا اس کی پاپولیشن کام ہوئی پھر اس کے ساتھ اس سال یہ کیا ہوا ہے کہ یہاں پولٹری میں ڈیزیز بہت آئی ہے آئی ایم پولٹری تھرڈی ٹوئیئرز بتیس سال میں نے اتنی ڈیزیز نہیں پولٹری میں دیکھی اس میں شیڈوں کے شیڈ لوگوں کے فارغ ہو گئے ہیں لوگوں نے لوگ نقصان میں ہیں فارمر ایکچلی اس فارمر کے پاس دس فارم تھے یا آٹھ فارم تھے یا چھئے فارم تھے اس میں سے کوئی ایک دو فارم تیار ہونا ہے باقی بڑ پری میچور یا بیچنا پڑا ہے یا مر گیا ہے اس کی وجہ سے ریٹ یہ پڑے میں ہے اثر وائز کوئی اور وجہ نہیں تیسرا یہ کاشٹ کو پرڈکشن بہت بڑھ گئی ہے فیڈ کے ریٹ سنتیس روپے بیگ کا ہو گیا ہے چودہ چالیس روپے پینتیس روپے تیس روپے کا تھا پابستی روپے میں بکھ رہا ہے وہ فارمر کی پروڈکشن کاسٹ ڈبل ہو گئی ہے یہ بھی وجہ بنی ہے تو بیماری جب ختم ہوگی تو پھر تو قیمتیں کم ہوگی ہاں جی قیمتیں کم ہو جائیں گی جب یہ جو ہی یہ پروڈکشن بچی سے گرینڈ پیرنٹ آ گیا ہے جب وہ گرینڈ پیرنٹ کی پپولیشن پوری ہو گئی ہے پر چودہ وافر ہوگا اس کے ساتھ لوگوں کا لیکن آپ جو ہے نا بیسی پروڈکشن کاسٹ جو ہے جتنا اب ریٹا اتنا نہیں ہوگا لیکن کام ہو جائے گا ٹو ہنڈر تو فارمر کو کاسٹ کر رہا ہے ٹو ہنڈر ٹو ہنڈر ٹین ٹیک ٹیک ہے ٹیک بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت بہت شکریہ یہ عجب معاملہ اتفاق ہے یہ حادثہ ہے کہ عید کی آدمی کے ساتھ ہی قیمتیں بڑھیں اور بھی فیکٹرز اس کے ہوتے ہیں اور یہ چیزیں میں نے جو اگر بیماری آگئی ہے تو اس کا علاج بھی ہونا چاہیے کرونا کے مسائل بھی ہیں لیکن پھر یہ ہے کہ ہم بھی کم کھائیں جارا ہاں یہ بھی احتیاط کریں کوئی دال کھالیں کوئی سبزی کھالیں آئیپور کا ایک سروے ہے بڑا دلچسپ کرونا کے حوالے سے کہ لوگ ویکسین کی اوپر یا کرونا کی بارے میں فرام کی گئی معلومات پر کسا تک یقین کرتے ہیں حکومتی اقدامات جو ان سے کتنے مطمئن ہیں بڑا اضافہ ہو چکا ہے لوگ زیادہ بڑی تعداد میں چاہتے ہیں کہ ویکسین ویکسین لگوانا چاہتے ہیں چینی ویکسین بہت زیادہ ان کا اعتماد ہے جی ہاں اور لیکن لیکن انہتر فیصد جو سروے میں شامل لوگ تھے وہ یہ سمجھتے ہیں کرونا سے صورتحال ورس ہو رہی ہے بتر ہو رہی ہے یعنی جو منجمنٹ پر اتمنان نہیں ہے اور صرف دس فیصد سمجھتے ہیں کہ یہ بہتر ہو رہی ہے امپروو ہو رہی ہے ان سٹھ فیصد لوگ ویکسین لینے کو تیار ہیں سنتیس فیصد ابھی بھی ریلیکٹنٹ ہے ویکسین لینے کے حوالے سے اور پچاس فیصد آپ نے خود فرمایا کہ وہ چائنیس ان سٹھ فیصد تیار ہیں اور پچاس فیصد لوگ جو ہیں سروے میں جو شامل تھے وہ چائنیس ویکسین پر اعتماد کا اظہار کرتے ہیں اور اس کو لینے کو تیار ہیں اور 53 فیصد ایسے جنہوں نے سوشل میڈیا پر جو کرونا کے حوالے سے معلومات آتی ہیں ان پر عدم اعتماد کا اظہار کر اور اس کی بنیادی وجہ جو مجھے سمجھ جائی وہ فیک نیوز کے ایلیمنٹ ہے جیسے ڈسپرینٹ سے علاج ہو جائے گئی بہت زیادہ سیاسی بات امدہ ایک سوال ہے جس میں یہ کہا گیا کہ جو کون موجودہ چیلنجز سے ملک کو نکال سکتا ہے بہتر صرف کر سکتا ہے تو یہ پہلی بار ہوا ہے کہ عمران خان صاحب اور پاکستان مسلم اگنون کے بارے میں جو رائے ہے وہ ایک پل ہو چکی ہے ستائیس پرسنٹ خان صاحب کے حاکم اور ستائیس پرسنٹ پی ایم ایل این کے حاکم صرف آٹھ فیصد جو ہیں وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو سمجھتے ہیں اس قابل مگر خان صاحب کی جو ہے ریٹنگ کمی آئی ہے اپروول ریٹنگ جو ہے سر وہ سولہ فیصد گری ہے وہ چھپن سے بیالیس فیصد تک آگئی ہے اپروول ریٹنگ جون کی ہے اور ستائیس فیصد کا میچ ہو گیا دونوں کا پی ٹی ایک اور پی ایم ایل این کا یہ خیل تفصیلی سروے پھر کسی روجز پر بات کریں گے ابھی یہاں وقت ہے ناظرین ایک چھوٹی سی بریٹ کا اس کے ساتھ کہ آج کے پروگرام وقت یہاں خاتم ہوتا ہے آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں تب تک کے لیے اللہ حافظ